یوٹیوب پر بالوں کو لمبا گھنہ بنانے کے نہ جانے کتنے ویڈیوز ہیں کچھ آپ کا ٹائم بہت لیتے ہیں اور کچھ بلکل بھی نہیں اور کچھ ویڈیوز ایسی ہیں جن کا تھوڑا ہی استعمال سے آپ کو ریزلٹ مل جاتا ہے یہ کچھ ایسا ہی آئل ہے جسے بنانے میں آپ کا بہت ہی کم وقت لگتا ہے اور آپ کو اس کے ریزلٹ بہت اچھے ملتے ہیں صرف تین سے چار انگریڈنٹ سے میں نے کچھ ہی منٹوں میں اس ڈی آئی وائی آئل کو بنا دیا کوکنٹ آئل آپ کو اس میں ڈالنا ہے تقریبا تقریبا تین سے چار چمچ اب اس کے بعد آپ کو اس میں ڈالنا ہے سیکنڈ گوڈنس آئل جو کی ہے کیسٹر آئل کیسٹر آئل میں نے لیا ہے سیم ہاف اماؤنٹ آف کوکنٹ آئل اب ان تینوں چیزوں کو آپ کو اچھے سے پکا لینا ہے یہ ویڈیو جتنا ہی آسان ہے بنانے کے لیے یا پھر ریمیڈی آپ اتنا ہی اس کے ریزلٹ کو بہت اچھے سے اور تیزی سے پا سکتے ہیں ان تینوں چیزوں کو پکا لینے کے بعد آپ کو اس کو ہلکا سا تھنڈا کرنا ہے اور اس ہلکا تھنڈا کرنے کے بعد آپ کو اس آئل کو اچھے سے سیپریٹ کر لینا ہے یعنی کہ چھان لینا ہے اب اس چھاننے کے بعد آپ کو اس میں ایک اور انگریڈنٹ ایڈ کرنا ہے جو کی آلموسٹ اس پورے آئل کی گوڈنس کو دس گنا زیادہ کر دے گا نہ کہ صرف گوڈنس زیادہ کرے گا بلکہ ساتھی ساتھ اگر آپ کو بہت ہی ایکسٹریم ہیر فال ہو رہا ہے اور آپ پریشان ہیں اپنے بالوں پر بہت ساری چیزیں ٹرائ کر کے تو آپ کو یہ آئل ضرور ٹرائ کرنا چاہیے اور وہ جو لاسٹ انگریڈنٹ ہے اس کو بالکل بھی اسکپ نہیں کرنا ہے آپ کو ایڈ کرنا ہے ہم بات کریں ہمارے ون اف دو موسٹ پاپولر اور موسٹ افیکٹیو انگریڈنٹ کی جو کی ہے دو ویٹیمینی کے کیپسول ابھی آپ خود سوچیں کہ آپ نے اس میں ٹائم ہی کتنا لگایا ہے آپ کو بنانے میں صرف مشکل سے مشکل پانچ منٹ لگے اس آئل کو بنانے کے لئے لیکن یہ آئل بہت ہی افیکٹیو ہے آپ ان سارے انگریڈنٹ کی گوڈنس اپنے بالوں کے لئے ایک بار پڑھ کے دیکھئے گا اور اس کے بعد آپ اس کو ٹرائ کر جائے گا کیونکہ کوئی بھی چیز استعمال کرنے کے لئے اس پر بھروسہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ کچھ لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں اور چلے جاتا ہے بولتا ہے ورک نہیں کرے گا ایسا نہیں ہے ہم نے خود مطلب بہت آپ میرے پرانے ویڈیوز اٹھا کر دیکھیں اور اب بھی کہ اگر آپ کمپیریزن کرو گے تو میرے بال میری سکن ہر چیز میں بہت زیادہ فرق ہے تو یہی ایک بہت میرے لئے مین ریزن ہے کہ میں آپ کے ساتھ اچھے چھوپر بڑی شیئر کر دیوں تاکہ ان کی گوڈنس مجھے بھی دیکھنے ملے اور یہ آئل بہت کمال کا ہے آپ کا وقت کم لیتا ہے آپ کو ریزولٹس اچھے دیتا ہے بالوں میں مساج کیجئے پوری رات بھی رکھ سکتے ہیں اور چاہے تو دو گھنٹے پہلے شیمپو سے بھی لگا کر رکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نورمل اپنے بالوں میں اچھے سے شیمپو کر کے واش کر لیجئے اگر آپ کو ریزولٹ دیکھنے ہے تو ہر تیسرے دن لگائیے ایلٹرنیٹ ڈیز یعنی کہ اپنے بالوں کو فوڈ دیجئے آئلنگ کیجئے اچھے سے تاکہ آپ کو اس کی کمپلیٹ گوڈنس مل سکے اس کے بعد آپ شیمپو کر لیجئے ریزولٹ آپ کو سیون ٹو ایٹ ڈیز میں اچھے سے نظر آنے سٹارٹ ہو جائیں گے آپ کے ہیئر فال رکھتا ہے آپ کے بال مضبوطی سے لمبے گھنے نظر آتے ہیں اور جب ہیئر فال نہیں ہوگا نا دوستو تو بال لمبے گھنے ہونے ہی ہونے ہیں اس کو ضرور ٹرائی کیجئے اگر آپ کے فرنس ان فاملی میمبرز کو اس ٹائپ کے ہوم رمیڈیز جھون رہے ہیں جو ایزی ہو بنانے میں تو آپ اس کو ان کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں ساتھ ہی میں آپ کو ایک ٹرک دینا چاہوں گی اگر آپ شیمپو کرنے کے بعد کنڈیشنر کرتے ہیں اس کے ریزولٹ کچھ اور ہیں اور اگر آپ ریورٹ مطلب اُلٹا اگر آپ اپنے ہیر واش کرتے ہیں یعنی کنڈیشنر لگانے کے بعد شیمپو کرتے ہیں تو اس کے ریزولٹ کچھ اور ہیں اگر آپ نے ابھی تک یہ ٹیکنک ٹرائی نہیں کیا تو آج ہی کنڈیشنر پہلے کر کے اس کے بعد شیمپو کیجے گا اور ریزولٹ میں اسے ضرور شیئر کیجے گا اس آئل کو بنا کر آپ اپنے لیے سٹور بھی کر سکتے ہو کم سے کم 20 سے 25 دن یہ بلکل اچھے ریزولٹ دیتا ہے تو آپ اس کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اور اس کو لگانے کے بعد دو گھنٹے بعد شیمپو کریں ویڈیو اچھی لگیو دوستو تو لائک کریں ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک لئے شیئر کیجئے فرنس ان فیاملی ممبرز کے ساتھ سیو ان در نیکس ویڈیو با بائی